بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ میں دوبائی میں ہوں پانچ سالہ میرا ہیوی ڈرائیور کا ایکسپیرینس ہے اور چودہ سال میری تعلیم ہے اور میں کینڈا آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس طرح اپلائی کروں تو وہ تمام لوگ چاہے وہ میڈل ایسٹ میں ہو پاکستان میں ہو ملیشیا میں ہو یا یورپ میں ہو اگر ان کے پاس ہیوی ڈرائیور کا ایکسپیرینس ہے دو سال یا دو سال سے زیادہ اور بارہ سال یا اس سے زیادہ ان کی تعلیم ہے تو ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اپنے آپ کے لیے کینڈا میں ڈرائیور کی جاب ڈونڈ سکتے ہیں اور اسی جاب کو بنیاد بنا کر آپ ورک پرمٹ پر یہاں آ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جاب بینک کینڈا پر جانا ہے گوگل میں آپ نے جاب بینک کینڈا لکھنا ہے ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے کلی کی اس ویب سائٹ میں ڈیفرنٹ پیلٹرز ہوں گے آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہوگا اور سب سے پہلا پیلٹر جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ ہے پورن ٹیمپوری ورکر کا اس پیلٹر کو آپ نے چیک مارک کرنا ہے اس کے بعد جو دوسرا پیلٹر آپ نے یوز کرنا ہے وہ ہے ویریفائیڈ جابز کا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس ویب سائٹ پر جو سکیمز جابز ہوں گی وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی اور صرف اور صرف وہی جاب لسٹنگ آپ کے سامنے آئیں گی جو ویریفائیڈ ہوں گی اور اس ویب سائٹ نے اس کو ویریفائی کیا ہوگا تیسرا پیلٹر جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ ہے انٹینڈڈ اپلیکنٹس کا جی ہاں آپ نے اس میں سیلیکٹ کرنا ہے وہ کٹیگری جو الاؤ کرتی ہے پرمننٹ ریزیڈنٹ کینیڈین سیٹزن اور انٹرنیشنل اپلیکنٹس کو یہ تمام پیلٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سرچ کے آپشن میں جانا ہے اور وہاں لکھنا ہے ٹرک ڈرائیور اس کے بعد آپ کے سامنے جتنی بھی ویکنسیز انسائیڈ کینیڈا ہوں گی ہیوی ڈرائیور کی یا خصوصی طور پر ٹرک ڈرائیور کی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی سال پر طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کینیڈا میں کتنی ویکنسیز ہے اپنی سکرین کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ میں اس میں آپ نے پہلی ویکنسی کو کولنا ہے اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن آپ کے سامنے آ جائے گی مطلب جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تعلیم کتنی ریکوائرمنٹ ہے پے کتنی ہے ورکنگ ہاور کتنی ہے لوکیشن اور کمپنی کا نام کیا ہے اور ساتھ میں ایک چوٹا سا نوٹ بھی لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی نے حکومت کینیڈا سے درخواست کی ہے کہ یہ جاب جو ہے اس کے لیے اس کمپنی کو انسائٹ کینیڈا سے اپلیکنٹس نہیں مل رہے اس لیے اس کمپنی کو اجازت دی جائے کہ وہ باہر سے اس کے لیے ہائرنگ کر سکیں تو یہی وہ جاب ہے جو آپ نے ڈونڈنی ہے اور اس کے لیے اپلائی کرنا ہے ایک مست سی سی وی بنانی ہے اور اپلائی کر دینا ہے لیکن ہمت نہیں آرنی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کئی جگہ اپلائی کرنے کے بعد جواب نہ ملے لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے کیونکہ یہ کمپیٹیشن ہوتی ہے گلوبل اپلیکنٹس کے ساتھ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تمام دنیا سے ڈرائیور حضرات جو آپ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں اس میں انڈیا کی بھی لوگ ہوں گے اس میں ساؤتھ امریکن کنٹریز کی بھی لوگ ہوں گے تمام دنیا کے جو الیجیبل اپلیکنٹس ہیں وہ اس میں پول میں ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ اس مقابلے میں شرکت کریں گے سو آپ نے اپلائی کرتے رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پوزیشن کے لیے اپلائی کریں اگر آپ کا بھی امیگریشن اور کینیڈا سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو کومنٹ میں ٹوک دیجئے اور کوشش کرنے کے لیے اپلائی کریں گے